دیکھیں اہل جنت کے چار صفات یعنی چار ایسے کام جو انسان کو جنتی بنا سکتا ہے آقا کریم نے بتایا ہے کہ یہ چاروں کام ہیں جنتیوں کے کام ہیں جو جنت میں لے کر جاتی ہے کیا کیا وہ چار کام ہیں سنیے گا یہ حدیث و دوسروں تک شیئر کیجئے گا مسلم شریف کی حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا ہے حضرت اکرم صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کس نے کسی اپنے مسلمان بھائی کی جنازے کی نماز پڑھی ہے تو حضرت اکرم صدی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے ابو بکر صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور میں نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ ایک بات بتاؤ آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے یعنی اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے گیا ہو اسے کون شخص ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور میں نے یہ چار کام بتائے پھر حضور نے فرمایا کہ یہ وہ کام ہیں جو انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے انسان کو جنتی بنا دیتی ہے جہاں یہ چار کام اگر ہو سکے تو کیجئے اگر چاہتے ہوں کہ اہل جنت میں سے آپ بھی ہوں جنتی کام ہیں یہ کیجئے حضور نے فرما دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگ کو یہ چار کام کرنے کی توفیق عطا فرما